شمالی پاکستان اور برفیلی وادیوں کا دروازہ کہلائی جانے والا شہر چلاس گلگت بلدستان اور خیبر پختونخواہ کی سرحد پر واقع ہے جس کو زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے پاکستان کا گرم مزار شہر بھی اقرار دیا رہتا ہے مانسیرہ بالاکوٹ اور ناران کے راستے بابوسر ٹاپ سے اتریں تو زیرو پوائنٹ چوک سے ہی شہرہ کراکرم مسافروں کو دریائے سن کے ساتھ گلگت اور سکردو کی طرف لے جاتی ہے اس طرح بائیں جانے صرف تین کلومیٹر کی دوری پر آباد یہ شہر نظر انداز ہو جاتا ہے اگر بشام شانگلہ اور کوہستان سے ہو کر چلاس پہنچیں تو زلہ دیامر کا یہ زلائی ہٹکوارٹر خوبصورت شہر لگتا ہے داسو، اپر کوہستان، لوئر کوہستان، کومیلا، داسو، سازین، شتیال اور ہربن کے پہاڑوں کی تلخی سے گزر کر آئیں تو چلاس ایک دلکر شہر میں حسوس ہوتا ہے سطح سمندر سے نو سو پچاس میٹر کی بلندی پر واقعی یہ شہر دنیا کی مشہور چوٹی نانگا پروت کا انتظامی ہیڈکوارٹر بھی ہے فیری میڈوز جانے والے سیاہوں کے لیے قریب ترین شہر چلاس ہی ہے جہاں بہترین ہوتیل اور بینک بھی موجود ہیں یہ علاقہ سلاجی، چلغوزے اور سنوبر کے جنگلات کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے چلاس سے اکسٹھ کلومیٹر دور رائے کوٹ پل سے ایک راستہ دائیں جانب بلند ہوتا ہے اور تاتو گاؤں سے ہوتا ہوا پاکستان کی دوسری بلند ترین قاتل چوٹی دکھ جاتا ہے انیس سو ترپن میں عالمی شہرت یافتہ کوہ پیما ہرمن بوہل یہاں آئے تھے تو انہوں نے نانگا پروت کے پہلو میں آبار سبزہ زاروں کو فیری میڈوز کا نام دیا تھا چلاس ذریعہ سن کے کنارے پر سانس لیتا ہے اس لیے چلاس کی بے آب و گیاں ویرانی اور وسط بھی سندھی مزاج کی حامل ہے چلاس کے قریب دریائے سن کی اترائی میں بد اہد کی چٹانے ہیں جو دریائے کے ریتلے کناروں میں سے ابر کر اپنی پہچان کرواتی ہیں ان چٹانوں پر ہزاروں برس قدیم نقش کھدے ہوئے ہیں جن کو غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نقش جانوروں اور شکاریوں گئے ہیں مہاتمہ بد کے گیان کے چند لمحے بعد بھی نقش ہیں جو بد یاتری چین سے تکشیلہ تک سفر کرتے تھے ان کے ہاتھوں کی لکیرے بھی نقش ہیں ہزاروں چٹانوں پر مہاتمہ بد کے ظاہرین کے نقش ہیں آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق پتھروں پر یہ نقش بھی پتھر کے اوزاروں سے بنائے گئے تھے ماہرین کا کہنا ہے کہ زمانہ قدیم میں چلاس بھی ریاست کامبوجہ کا حصہ رہا ہوگا جمعے کے روز بازار اس طرح بند ہوتے ہیں کہ والج بھی نہیں ملتے اگر چلاس کے قریب آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے اور وہ دن جمعہ کا ہے تو پھر آپ کو اگلے دن تک انتظار کرنا ہوگا گلگت اور سکردو کے لوگوں کے برعکس چلاس کے لوگ جھگڑالو اور چٹڑے ہیں سنگلاک چٹانوں جیسی کرخت مزاجی یہاں کی پہچان ہے دوہزار بیس میں ہونے والے گلگت بلتستان کے انتخابات میں یہاں کے مرد حضرات نے اپنی خواتین کو ووٹ دینے کے بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا تھا جرائم کی شرح کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گلگت اور سکردو کے دیگر ازلا کی نسبت چلاس کے دالتوں میں زیر سمات مقدمات کی تعداد زیادہ اور نویر سخت ہے یہ شہر اپنی الگ شناخت کے باوجود پاکستان کی جنت نظیر وادیوں کا دروازہ ہے اس لیے یہاں سے گزرنا تو پڑتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی